ٹیپو سلطان کی شہادت پر زمین ہی نہیں کانپی آسمان بھی کھل کر رویا تھا انگریزو نے آخری دن شیر محسور کی لاش کے ساتھ کیا کیا آج کی کہانی کا یہی موضوع ہوگا کہانی کا پاقیدہ آغاز کرنے سے پہلے ناظرین آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کیا سٹوری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے یہ معروف کول تھا شیر محسور ٹیپو سلطان شہید کا ٹیپو سلطان ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے والے آخری حکمران تھے آپ کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا آپ نے اور آپ کے والے سلطان حیدر ٹیپو نے جنوبی ہند میں پچاس سال تک انگریزوں کو روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست فاش دی یوں تو شجاعت اور بہادری کے کئی کسے ان سے منصوب ہیں مگر ہم اپنے کارین کے ذوق کی نظر ایک تحریر کر رہے ہیں انگریز افواج ڈیویک آف ولنگٹن کی قیادت میں خون ریز مارکے میں سرنگم پٹم کے فتح کر چکے تھے مگر ڈیویک آف ولنگٹن کو ابھی تک اپنی فتح کا یقین نہیں آ رہا تھا وہ عالم تصور میں محسور کے شیر کو ایک خوفناک دار کے ساتھ اپنے پر حملہ آور ہوتا دیکھ کر چونگ جاتا تھا انگریز افواج سرنگم پٹم کے میدان میں جمع ہونے والے محب وطن شہیدوں کی لاشوں میں محسور کے شیر کو تلاش کر رہے تھے رات کی سیاہی اور گھری ہوتی جا رہی تھی لگتا تھا کہ آسمان نے بھی ٹیپو سلطان کی شکست پر جو اس کے اپنے بے ضمیر درباریوں اور لالجی وزیروں کی وجہ سے ہوئی اپنا چہرہ شب کی تاریخی میں چھپا لیا تھا اتنے بہچاند سپائی ڈیویک آف ولنگٹن کے خیمے میں آئے ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے انہوں نے اسے ٹیپو سلطان کی شہادت اور اس کی لاش برامد ہونے کے اطلاع دی یہ لاش سلطان کے وفاداروں کے ڈھیر کے نیچے دبی ملی جنرل ولنگٹن خوشی سے حواس باختہ ہو کر سلطان کی لاش کے پاس پہنچا تو وہ لاش وفاداروں کے جھنگٹ میں ایسی پڑی تھی جیسے بجی ہوئی شمعہ اپنے گیرد جال کر برنے والے پروانوں کے حجوم میں ہو جنرل نے سلطان کے ہاتھ میں دبی اس کی تلوار سے اسے پہچان کر اس کی شناخت کی یہ تلوار آخری وقت تک سلطان ٹیپو کے فولادی پنجے سے جڑائی نہ جا سکی اس موقع پر جنرل نے ایک بادر سپاہی کی طرح شہر محصور کو سلوڑ کیا اور تاریخی جملہ کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے اب کوئی طاقت ہماری راہ نہیں رہ سکتی اور اس کی لاش اندر محل کے زنان خانے میں بجوائی گئی تاکہ اہل خانہ اس کو آخری دیدار کر سکیں اس کے ساتھ ہی آسمان سیاہ بالوں سے ڈھاک گیا جب سلطان کی قبر کھدوائی جانے لگی تو آسمان کا سینہ بھی شک ہو گیا اور چاروں طرح غیض و غضب کے آثار نمودار ہوئے بجلی کے کوندے لپک لپک کر آسمان کے غضب کا اظہار کر رہے تھے اس وقت غلام علی لنگڑا میر صادق اور دیوان پرنیا جیسے غددارہ نے وطن خوف اور داشت دل میں چھپائے سلطان کی موت کی خوشی میں انگریز افسروں کے ساتھ فتح کے جام لڑا رہے تھے اور ان کے چروں پر غدداری کی سیاہی پٹکار بن کر برس رہی تھی جو ہی قبر مکمل ہوئی لاہد بن گئی تو آسمان پھٹ پڑا اور سلطان میسور کی شہادت کے غم میں برسات کی شکل میں آنسوں کا سمندر بہے پڑا قبر پر شامیانہ تانا گیا محل سے لے کر قبر تک جنرل ولینٹنگ کے حکم پر سلطان میسور کا جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ لیا گیا فوجیوں کے دورویا کتار نے کھڑے ہو کر ہندوستان کے آخری عظیم محب وطن بہادر جرنل اور سپوت کے جنازے کو سلامی دی میسور کے گلی کچوں سے نالا اوہ شمن بلند ہو رہا تھا ہر مذہب کے ماننے والے لاکھوں شہری اپنے عظیم مہربان سلطان کے لیے ماتم کر رہے تھے اور آسمان بھی ان کے غم میں رو رہا تھا جنرل ولینٹنگ کے سپاہ نے آخر سلامی کے رونڈ فیر کیے اور میسور کی سرزمین نے اپنے ایک عظیم سعادت مند اور محب وطن فرزند کو اپنی آغوش میں ایک مادر مہربان کی طرح سمیڑ لیا اس موقع پر سلطان کے معصوم چہرے پر ایک عبدی فاتحانہ مسکرار نور بن کر چمک رہی تھی آج بھی ہندوستان کے آداروں باسی روزانہ اس عظیم مجاہد کی قبر پر بلا کسی مذہب و ملت کی تفریق کے حضر ہو کر سلامی دیتے ہیں